عبرانیوں کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باب بیٹے کی معرفت خدا کا کلام اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہا بطرہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارز ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو تھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا خدا کے بیٹے کی عزمت اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراس میں ان سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے بیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور جب پیلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا اور یہ کہ اے خداوند تُو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ نیست ہو جائیں گے مگر تُو باقی رہے گا اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تُو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تُو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تُو میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراس پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیلی جاتی ہیں دوسرا باق اتنی بڑی نجات اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوں کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پائے ثبوت کو پہنچا اور ساتھی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور ترہ ترہ کے موجزوں اور رول قدس کی نیمتوں کے ذریعے سے اس کی قواہی دیتا رہا ہماری نجات کا رہنما اس نے اس آنے والی جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں پرشتوں کے تابع نہیں کیا بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے تو نے اسے پرشتوں سے کچھ ہی کم کیا تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بکشا تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہے بس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا یعنی یسو کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا کلیسیا میں تیری ہم کے گیت کاؤں گا اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا پس جس صورت میں کہ لڑکے اون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے اور جو عمر بھر موت کے در سے خلامی میں گرکتار رہی انہیں چھوڑا لے کیونکہ واقعے میں وہ پریشتوں کا نہیں بلکہ ابراہام کی نسل کا ساتھ دیتا ہے بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لاسن گوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے باستے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیاندار سردار کاہن بنی کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آسمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آسمائش ہوتی ہے تیسرا باب یسو مسیح موسیٰ سے بڑا ہے پس اے پاک بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور سردار کاہن یسو پر گوھر کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جو اپنے مقرر کرنے والے کی حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزتدار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں بشرتے کے اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں خدا کی لوگوں کے لئے آرام پس جس طرح کے رول قدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور چالیس برس تک میرے کام دیکھے اسی لئے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرتے کے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کہ غصہ دلانے کے وقت کیا تھا کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دل آیا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے اور وہ کن لوگوں سے چالیس برس تک ناراض رہا کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے چوتھا باب پس جب اس کے آرام میں داخل ہونی کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشقبری سنائی گئی لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنی غصب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے گوبنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے چنانچہ اس نے ساتھویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا کہ خدا نے اپنی سب کاموں کو پورا کر کے ساتھویں دن آرام کیا اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشقبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے تو پھر ایک خاص دن تہرا کر اتنی مدد کے بعد دعوت کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اور اگر یشوہ نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا پس خدا کی امت کے لیے ثبت کا آرام باقی ہے کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا بس آو ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گرنا پڑے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پڑتا ہے ییسو مسیح بڑا سردار کاہن پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا ییسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آسمان آیا گیا تو بھی بے گناہ رہا بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کی وقت ہماری مدد کریں پانچ ماں باب کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک حرون کی طرح خدا کی طرف سے بلائے نہ جائے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئی نہیں دی بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تُو ملکِ صدق کے طور پر ابتک کہہن ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے عبدی نجات کا باعث ہوا اور اسے خدا کی طرف سے ملکِ صدق کے طور کے سردار قاہن کا خطاب ملا ایمان سے انحراف کی خلاف انتباع اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بچہ ہے اور سخت غذا پوری عمروالوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں چھٹا باب پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور ببتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور عبدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بکشش کا مزہ چک چکے اور الکدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے امدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برکشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مسلوب کر کے ایلانیا زلیل کرتے ہیں کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور ان کے لیے کارامت سبزی پیدا کرتی ہے جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامکبول اور کریم ہے کہ لانتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے لیکن اے عزیزوں اگرچہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بھی تمہاری نسبت ان سے بہتر اور نجات والی باتوں کا یقین کرتے ہیں اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو اور ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پوری امید کے واسطے آخر تک اسی طرح کوشش ظاہر کرتا رہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانت بنو جو ایمان اور تحمل کے بائیس وادوں کے بارس ہوتی ہے چنانچہ جب خدا نے ابراہم سے وادہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بکشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور اس طرح سبر کر کے اس نے وادہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیے کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وادے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان میں لائیا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے کب سے ملائیں وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے جہاں یسو ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے ساتھوں باب ملک صدق کاہن اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے جب ابراہام بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہیے اسی کو ابراہام نے سب چیزوں کی دہیا کی دی یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی سلحہ کا بادشاہ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابے ٹھیرا پس گھور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہام نے لوٹ کے امدہ سے امدہ مال کی دہیا کی دی اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا اہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امد یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہام ہی کی سلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دہیا کی لیں مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہام سے دہیا کی لی اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہیا کی لیتے ہیں مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دہیا کی لیتا ہے ابراہام کے ذریعے سے دہیا کی دی اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہام کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی سلب میں تھا پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی کیونکہ اسی کی ماں تہتی میں امت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور حارون کے طریقے کا نہ گنا جائے اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خدامن یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا ملک صدق کی مانند ایک اور کاہن اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تُو ملک صدق کے طور پر ابتک قائن ہے غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے قائن مقرر ہوئے ہیں مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خدا من نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھیرے گا نہیں کہ تُو ابتک قائن ہے اس لیے یسو ایک بہتر اہد کا زامن ٹھیرا اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے وہ تو بہت سے قائن مقرر ہوئے مگر چونکہ یہ ابتک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لا زبال ہے اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے چنانچہ ایسا ہی سردار قاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داو ہو اور گناہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو اور ان سردار قاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار قاہن مقرر کرتی ہے مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے آتھوان باب ییسو مسیح ہمارا سردار قاہن اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار قاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداون نے کھڑا کیا ہے نہ کہ انسان نے اور چونکہ ہر سردار قاہن نظریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز قاہن نہ ہوتا اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور اکس کی خدمت کرتے ہیں چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانی کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر اہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے کیونکہ اگر پہلا اہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے کھرانی اور یہودہ کے کھرانی سے ایک نیا اہد باندھوں گا یہ اس اہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اس واسطے کہ وہ میرے اہد پر قائم نہیں رہے اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو اہد اسرائیل کے کھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنی قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور ہر شخص اپنی ہم بطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا جب اس نے نیا اہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہر آیا اور جو چیز پرانی اور مدد کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے نوہ باب زمینی اور آسمانی عبادت غرص پہلے اہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقتس جو دنیوی تھا یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرف سونے سے مڑھا ہوا اہد کا صندوق تھا اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا حارون کا آسا اور اہد کی تختیاں تھی اور اس کے اوپر جلال کے کرو بھی تھے جو کفارہ گاہ پر سایا کرتے تھے ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں جب یہ چیزیں اس طرح بن چکیں تو پہلے خیمے میں تو قہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں مگر دوسرے میں صرف سردار قائن ہی سال بھر میں ایک بار چاہتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے اس سہرول قدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور ترہا ترہا کے غسلوں کی بنابر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راک ناپاکوں پر چھڑ کے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق عبدی میراس کو حاصل کریں کیونکہ جہاں وسیعت ہے وہاں وسیعت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے اس لیے کہ وسیعت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے اور جب تک وسیعت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجراہ نہیں ہوتا اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس اہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نکلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے برنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں دسویں باب کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا اکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی پر نہ ان کا گزران نہ موقع نہ ہو جاتا کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہی گناہ کا اپنا تھہراتا بلکہ وہ قربانیا سال بس سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا پوری سوکتنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے ورکوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرسی پوری کروں اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نظروں اور پوری سوکتنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرسی پوری کروں حرص وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کریں اسی مرسی کے سبب سے ہم یسو مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دودھ نہیں کر سکتی لیکن یہ شخص ہمیشہ کیلئے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنی کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کیلئے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں اور رول قدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداون فرماتا ہے جو اہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنی کانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی آئیں خدا کے پاس چلیں پس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کی سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مقصوص کی ہے اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا قاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پوری ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مصبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باس نہ آئیں جیسا باس لوگوں کا دستور ہے بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو نصیق ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غزبناک آتش باقی ہے جو مقالفوں کو کھا لے گی جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا دو یا تین شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائک ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھیکھر اٹھائی کچھ تو یوں کہ لانتان اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے بس اپنے دلیری کو ہاتھ سے نہ دو اس لیے کہ اس کا بڑا عجر ہے کیونکہ تمہیں سبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہاں لاکھ ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں گیاروہ باب ایمان اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افصل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راستباز ہونے کے گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے اور بغیر ایمان کی اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ایمان ہی کے سبب سے نو نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راستبازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے ایمان ہی کے سبب سے ابراہام جب بلائی گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے مراث میں لینے والا تھا اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا ایمان ہی سے اس نے ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدو باش کی کہ گویا غیر ملک ہے اور ازحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی کیونکہ وہ اس پائے دار شہر کا امیدوار تھا جس کا میمار اور بنانے والا خدا ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا پس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دو ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ایمان ہی سے ابراہام نے آزمائش کے وقت ازحاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ازحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی خادر ہے چنانچہ انہیں میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا ایمان ہی سے ازحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یاکوب اور ایساؤ دونوں کو دعا دی ایمان ہی سے یاکوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے اصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تین مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کے نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خدانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پہلوٹھوں کا حلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے ایمان ہی سے وہ بحر قلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خوشک زمین پر سے اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے ایمان ہی سے یرہو کی شہر پناہ جب سات دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی ایمان ہی سے رہب فہشہ نافرمانوں کے ساتھ حلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا اب اور کیا کہوں اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برک اور سمسون اور افتاح اور دعود اور سیمول اور اور نبیوں کا احوال بیان کروں انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا راست بازی کے کام کیے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا شیروں کے مو بند کیے آگ کی تیزی کو بجھایا تلوار کی دھار سے بچ نکلے کمزوری میں زور آور ہوئے لڑائی میں بہادر بنے غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو بعض تھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑھنے سے آزمائے گئے سنگسار کیے گئے آرے سے چیرے گئے آزمائش میں پڑے تلوار سے مارے گئے بھیڑوں اور بکریوں کی خال اڑے ہوئے محتاجی میں مسیبت میں بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے دنیا ان کے لائق نہ تھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں بادہ کی ہوئی چیز نہ ملی اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائے باروہ باب خدا ہمارا باب پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس کناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یہ سکت تک دے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پروان نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرح چاہ بیٹھا پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والی گناہکاروں کی اس قدر مخالفت کی پرتاشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ خارو تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرسندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے خدا فرسند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تازیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابیہ داری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں اور بلفیل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پختا ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راستوازی کا پھل بکشتی ہے ہدایات اور انتباہ بس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناو تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے سب کے ساتھ میل میں لاب رکھنے اور اس پاکیزگی کے تعلیب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جرب بھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں اور نہ کوئی حرامکار یا اساؤں کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پیلوٹے ہونے کا حق پیچ ڈالا کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاری کی اور توفان اور نہ سنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہائید ڈرتا اور کامتا ہوں بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلیم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے رازبازوں کی روحوں اور نئے اہد کے درمیانی یسو اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے مو موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائے گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فصل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے تیرما باب خدا کو کیسے خوش کری برادرانہ محبت قائم رہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں بیعہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے دھاک رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عطالت کرے گا زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر کنائت کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداون میرا مددگار ہے میں خوف نہ کروں گا انسان میرا کیا کرے گا جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ یسو مسیح کل اور آج بلکہ ابت تک یقصہ ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو کیونکہ فضل سے دل کا مصبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان خانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا ہماری ایک ایسی قربانگاہ ہے جس میں سے خیمے کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لئے دروازے کے باہر تک اٹھایا پس آؤ اس کی زلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لئے ہر وقت چڑھایا کریں اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو اس لئے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لئے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں اب خدا اتمنان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداون یسو کو عبدی اہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا رایا تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسند دیدہ ہے یسو مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے جس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین تسلیمات آئے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تموتھیس رہا ہو گیا ہے اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا اپنے سب پیشواؤں اور سب مقدسوں سے سلام کہو ایتالیہ والے تمہیں سلام کہتے ہیں تم سب پر فضل ہوتا رہے آمین